جائشری مہانکال جائشری مہانکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت سواگت ہے آبھار ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں تین باتوں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے تو جیور میں کبھی بھی آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹس میں آپ کو جائشری مہانکال لکھنا ہے اور سٹوڈیو کو لائک کرنا ہے تین باتوں کو سننے سے پہلے ایک بات میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ روج مندیر جائے ایشور کے لئے حرشن کریں کیونکہ ان کے بینہ یہاں کچھ سنبھو نہیں ہے پہلی بات ہے کہ جن لوگوں کا ہم پر احسان ہیں جنہوں نے ہم پر کچھ کرپا کری ہے کبھی بھی جنور کے کسی بھی حال میں انہوں نے بہت اچھے سے ہمارا سپورٹ کیا ہے ان کا آپ احسان ہمیشہ مانے اور ان لوگوں کو ہمیشہ عزت دے اور ان لوگوں کو ہمیشہ کرتگیتہ اپنے مند میں رکھے ان کے پتی کیونکہ وہ ایشور نے ہماری مدد کے لئے دوٹوں کو بھیجا تھا ہمارے لئے تو وہ ایشور تلے ہیں تو ان لوگوں کو آپ ہمیشہ عزت کریں ان لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ان کا ہمیشہ خیال رکھیں دوسری بات ہے سرل رہے سرل اور سہج رہے یہ ایک منتر ہے دوستو یہ منتر اگر آپ نے اپنا لیا کسی بھی چیز کا ایسا ریئک آپ کو بڑا ریئک نہیں کرنا ہے بلکل سرل اور سہج رہے جیون کی واسطویک طاق کو ہمیشہ سوکار کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے اچھے کیلئے ہو رہا ہے جو ہوگا وہ بھی اچھے کیلئے ہوگا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو ریئکشن جو ہے ہمارا ریئک کرنے کا طریقہ ہے بلکل سہج اور سرلل ہے چاہے کتنی میں خراب پرشتری ہو یا کتنی اچھی پرشتری ہو آپا نہیں کھونا ہے اور تیسری بات جو سب سے مہتفون بات ہے جو میں ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں وہ ہے ایشور کا اسمرن جاپ اگر آپ ایشور کا جاپ کرتے رہیں گے کنٹینیو اوم نمہ شیوائی کا جاپ کریں گے یا جو بھی اپنے عشت دیم ہیں ان کا جاپ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی بھی آپ کی خراب بھالات جیون میں نہیں آئیں گے بلکل فیکٹ کی بات ہے جو ایشور کے جتنے قریب ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کی خراب کو آپ ہمیشہ انوبوت کریں کبھی بھی دیماغ میں چنٹہ نہ لیں کوئی بھی چنٹہ نہ لیں کوئی بڑی چنٹہ لینے کی اہوشکتہ نہیں ہر چیز اپنے حساب سے سب کچھ ہوگی کیونکہ ایشور نے کہا ہے گیتہ میں جو ہو رہا ہے میری اچھا سے ہو رہا ہے جو ہوگا میری اچھا سے ہوگا اس لئے آپ الگ سے رییکٹ نہ کریں کوئی الگ سے رییکشن نہ کریں کوئی بھی چیز ہو بلکل سہج اور سرلتہ سے اسے کام کریں اور دیماغ پر اتنا پریشر لے کر کوئی کام مت کریں بلکل کول مائنڈ ہوگا اگر آپ مائنڈ کو کول رکھیں گے تو راستے ملیں گے اور آپ کی بڑی سے بڑی سمسیا کو آپ کو نیرکر ملیں گے اور اگر آپ بھکتی میں لین ہوتے تو ہمارا جو دھیان ہے وہ پریشانی پر نہیں وہ ایشور پر ہو جاتا ہے اور ایشور پر ایک بار دھیان ہوتا ہے وہاں سے ہمیں کہیں اس بار انسر ملتا ہے اور ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں اور سکسس ہو جاتے ہیں اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی آپ کی رائے ہو کھل کر کمنٹ سمجھیں جائے شریف مہاں کار